اسی فیصد سے زیادہ کوئی لکھان میرے خیال میں وہ میرے بدقسمت شنگلہ سے تعلق رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا بائی پہدی سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پہدی سبزی شنگلہ جی اس وقت ہم آ چکے اپنے ہی ابائی گاو اپنے ہی زبردست پیکنک سپارٹ ٹوہ پران شنگلہ میں جو کہ میرے یونین کونسل برپران میں موجود ہے بہت ہی خوبصورت مقام ہے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے میرا چھوٹا بائی ارسلان پرید اس کے علاوہ حفظ مدسر عالم اور اس کے علاوہ میرا بتیجا سالار خانی سبزی بھی موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو ٹوہ پرانٹ کی خوبصورتی بھی بیگراؤن میں دکھاتا ہو اور اس کے علاوہ کچھ باتیں کرتا ہو بہت ہی خوبصورت مقام ہے لیکن ہماری بدقسمت ہی یہ کہ ہم شنگلہ میں پیدا ہوئے ہیں تو بہت مشکلات ہیں ہمیں ہم بدقسمت ہیں اگرچہ اللہ تعالی نے ہمیں نیچرل جو بیوٹی ہے وہ بہت زیادہ دیا ہے کیونکہ میں آپ کو چند سپارٹس کا نام بتاتا ہو بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں ہمارے شنگلہ میں جن میں میں آپ کو بتاؤ تو شنگلہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے جو ملم جبا کے سائٹ پر لوگ جاتے ہیں وہاں پر بہت ہی خوبصورت سپارٹس ہیں ملم جبا کی طرح پھر یختنگی پورن وہاں پر بہادر سر دشت لیلہ تخت بارام اوورم کاپر بانڈا برجو بانڈا اس طرح چکے سر کے سائٹ پر پیر سر اس کے ڈاک سر چوگا کے سائٹ پر چگرزی بنیر تک بہت ہی خوبصورت مقامات تھے کابل گرام اور بشام میں دریسن بھی موجود ہے ہمارے پورن میں پھر قلور سر جو کہ خوبصورت پہاڑی ہے وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹوہ بھی بہت خوبصورت تھے اس کے علاوہ جو اوپر سنگول اور اسے گڑے سر پر اس خصوصی جگہ کو کہتے ہیں پورا میں آپ کو کہو تو پورا جو پورن شنگلہ ہے یا پورا شنگلہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پر کیونکہ ہم اب یہاں پر آ رہے تھے تروٹ جو ہے وہ بلکل خراب ہے کوئی پرسانی حال نہیں ہے میں تو حکومت سے بلکل اپیر نہیں کر سکتا نہ میں ان سے توقع رکھتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں سہولیات دے پلیز ہمیں پیسلیٹیٹ کریں اگرچہ آپ نے ہمیں تو نیچل بیوٹی دی ہے لیکن سہولیات بھی دے تو ہم ایکسپلور کریں گے اپنے شنگلہ کو ہم ٹوریزم سے کچھ کمائیں گے ہمارے کچھ پائیدہ ہوگا غریب لوگوں کا کیونکہ ہم ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلو ویورز کے زیارت کوئی لکان جو ہے تقریباً اسی پیسل سے زیادہ کوئی لکان میرے خیال میں وہ میرے بدقسمت شنگلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حبتہ یا مہینے میں خامخہ چند اموات ہو جاتی ہے شہادت ہو جاتی ہے پھر مضمت ہو جاتی ہے احتجاج ہو جاتی ہے پھر دوسری اموات ہوتے یہ تو ہماری قسمت ہے اس کے حوالے سے یہاں پر عید کی خوشی میں بات تو نہیں کر سکتا لیکن خوبصورتی کے حوالے سے بات کروں گا خوشی کی دن ہے تو سہولیات کم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ہمیں سہولیات دیں ہمارے پوراً شنگلہ سے ایک ٹواریزم منسٹر ٹو کے پکے سی ایم بی موجود تھا تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی تحمیر نہیں کی شنگلہ میں چند کیمپن پورڈز وہاں پر لگائے یختنگی پوراں میں وہاں پر کوئی جاتے بھی نہیں کیونکہ کریا اتنا ہے کہ اسمانوں سے باتیں کرتے ہیں تو چلے ان باتوں کو چھولتا ہوں ابھی خوبصورتی باتیں کرنا شروع کرتا ہوں اپنے بائیوں سے کچھ باتیں کرتا ہوں تو بائی السلام علیکم آپ کیا کہیں گے ٹوار پوراں کے خوبصورتی کے حالے سے اگر پشتوں میں بھی بولنا چاہے تو بول سکتے ٹوار پوراں کے ٹاپ پر موجود ہے ایک زبردست خوبصورت علاقہ ہے آپ نے جو پہلے کایا ہے وہ بات سارے ٹیک ہے کہ یہاں پر جو آپ ہم آئے تو ہم پیدل آئے یہاں پر ہمارے پاس چھوٹی گاڑی تھی وہ یہاں نہیں آسکتی تھی کیونکہ روڈ بہت خراب ہے اس لئے میں حکومت سے اپیل کرنا چاہتا کہ یہاں پر کچھ ترقیتی کام کرے یہاں پر فرنڈز استعمال کرے کہ یہاں پر ہماری جو ٹوریزم سائٹ ہے امپروو ہو جائے ایکسپلور ہو جائے گا اور ہمیں بہت کچھ کم آئے گا بہت خوبصورت بات ہے آپ تو مجھ سے بھی زیادہ چالاک ہیں ماشاءاللہ اور مرسیر تس سوائے بہت خوشتہ زیدے جی سو مزیدے پر کیوں کریں کنا مینوال ہوتا اور مساپر ہوتا سپیغانبر کار گاڑی اختر مقاملی مساپر ہوتا طول مسلمانان ہوتا طول مسلمان ہوتا اختر مبارکی پیشکار گاڑا جی ناظرین یہ چند باتیں آپ لوگو کے ساتھ شیئر کنا چاہتا یہ میرے ارگرد میرے خوبصورت پرن شنگلہ میں ٹھوا پرن موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے کتنی خوبصورتی ہے آپ کمنٹ میں بھی بتایا کہ کیسے لگا آپ کو ہمارے پرن شنگلہ کی خوبصورتی اور اس کے ساتھ اپنے بائی پہدی سبزے مرسر اور ارخلان کو دیجئے اجازت و السلام شکریہ لب یو